بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں ہوں محمد عاطف زاویہ سکول سسٹم میں پڑھنے والے بچوں کیلئے کلاس ایڈ سائنس چپٹر سیون کا پہلا لیکچر جو ہے اگر آپ لوگ اس لیکچر کو سنتے ہوئے بکس بھی اپنے سامنے اوپن رکھیں گے اور یہ آپ کی بک کا پیج نمبر نائنٹی بنتا ہے چپٹر سیون ٹائٹل ہے فورس اینڈ پریشر بچوں پریشر کا لفظ ڈیلی لائف میں ہم مختلف موقعوں پر یوز کرتے ہیں سائنس میں اس کے ایک سپیسفک میننگ ہوتے ہیں عام طور پر فورس کو بھی پریشر سمجھ لیا جاتا ہے لیکن میں یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پریشر اور فورس میں ڈیفرنس ہے کیا ان ڈائیگرام کی طرف ذرا بہر کریں یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ایک فورس کو شو کر رہی ہے اور یہ نیچے والی ریڈ لائن ایک ایڈیا کو شو کر رہی ہے یہاں پر لگنے والی فورس اس ایڈیا کے اوپر جو اینگل بنا رہی ہے آبیوس ہے کہ وہ نائنٹی سے لیس ہے یہاں پر بھی یہی کیس ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فورس ہے ریڈ لائن اور وہ ایڈیا کے اوپر اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے کہ نائنٹی کا اینگل یہاں فارم ہو رہا ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں آپ اگر بک اپنے سامنے رکھیں گے میں لائن پڑھ رہا ہوں مطلب کیا ہوا کہ اگر کبھی کوئی فورس کسی ایڈیا کے اوپر اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہو کہ وہ ایڈیا کے اوپر نائنٹی کا اینگل بنا رہی ہو نائنٹی کا اینگل بنا رہی ہو میں نے یہاں لکھا ہے نائنٹی کا مطلب پرپینڈکولرلی means making an angle of 90 آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فورس ایڈیا کے اوپر اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے کہ یہاں نائنٹی کا اینگل فارم ہو رہا ہے تو اس فورس کا جو ایفیکٹ یہ ایڈیا فیل کر رہا ہے اس ایفیکٹ کو ہم پریشر کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں فورس کسی ایڈیا کے اوپر نائنٹی کا اینگل بناتے ہوئے جب ایکٹ کرتی ہے اپلائی ہوتی ہے تو یہ ایڈیا اس فورس کا جو ایفیکٹ فیل کرتا ہے اس ایفیکٹ کو ہم پریشر کہتے ہیں پریشر کو اگر ہم پی سے ڈینوٹ کریں فورس کو ایف سے اور ایڈیا کو اے سے تو ہم اس کو mathematically derive کر سکتے ہیں پریشر is equal to force over area یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو clear کرنا چاہتا ہوں کہ اوپر سے اوپر یعنی numerator والی position پر جو physical quantity ہوتی ہے equation کے left پر اس کا relation directly proportion ہوتا ہے اور جو over سے نیچے quantity ہوتی ہے اس quantity کا equal کے دوسری جانے موجود quantity کے ساتھ inverse relation ہوتا ہے سمجھانا میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ فورس بڑھانے سے pressure increase ہوگا فورس کم کرنے سے pressure کم ہوگا یعنی کہ direct relation ہوا اسی طرح area کو اگر دیکھیں تو area کم ہوگا area کم ہوگا تو pressure زیادہ ہوگا کیونکہ alert relation ہے inverse relation ہے اور اگر جو ہے area زیادہ ہوگا تو pressure کم ہو جائے گا یہ چیز میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں بچو یہاں دیکھیں دو سیم فورسز ہیں one newton force one newton force لیکن جہاں act ہو رہی ہے وہ ہے area one meter اور یہاں جو یہی same force جس area پر act ہو رہی ہے وہ area ہے two meter square two meter square تو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں high pressure ہوگا اور یہاں پر low pressure ہوگا وجہ یہی جو میں نے آپ کو یہاں clear کی کہ area کم ہونے سے اگر same forces ہوں کم area پر high pressure ہوگا زیادہ pressure ہوگا same force ہو area زیادہ ہو تو pressure low ہو جائے گا اس کو بیٹا دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کلاس میں 45 minute کا 40 minute کا lesson ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کو اور زیادہ details سے پڑھاتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ 4 to 5 minutes کے اندر بات complete ہو جائے اچھا بیٹا یہاں پر اب ہم اس کے یہ چونکہ pressure ایک physical quantity ہے اور ہر physical quantity کا ایک unit بھی ہوتا ہے تو ہم pressure کے unit کی بات کرتے ہیں اچھا اس کا بیٹا short question آپ کو جو notes ملیں گے وہاں پر آگا define pressure and derive its mathematical formula mathematical formula تو یہ ہو گیا اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ answer نہیں ہے آپ کو notes ملیں گے ان notes میں question اور answer موجود ہوں گے یہاں صرف آپ کو سمجھایا جا رہا ہے